حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو امام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت فضیلت روزہ کے بابت مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے یعنی بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے البتہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے اللہ تعالی نے روزے کی نسبت اپنی طرف کی ہے یہ روزہ میرا ہے یا روزہ بالخصوص میرے لیے ہے حانا کے تمام عبادات اللہ تعالی ہی کے لیے ہوتی ہیں تو پھر روزہ کو کیوں خاص کیا گیا اس خصوصیت کی شارہین حدیث نے متعدد وجوہات بیان کی ہیں ہم یہاں دس وجوہ بیان کرتے ہیں اس سے قبل اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلی وجہ روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے اس لیے یہ عبادت خاص اللہ تعالی کی ہوتی ہے برخلاف باقی عبادات کے کیونکہ زکاة نماز اور حج ادا کرتے ہوئے لوگ ان عبادات کو دیکھ لیتے ہیں اور روزے میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا جس کو لوگ دیکھ کر یہ معلوم کر سکیں کہ یہ روزہ دار ہے اس کا علم روزہ رکھنے والے اور اس کے رب کو ہے اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے دوسری وجہ باقی عباداتِ ظاہرہ کو فرشتے لکھ لیتے ہیں روزے کو نہیں لکھتے اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا تیسری وجہ روزہ رکھنے سے بندہ کو دنیا میں کوئی ظاہری صلح نہیں ملتا ہے اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا چوتھی وجہ استغنا یعنی بے نیازی اللہ کی صفت ہے اور روزہ میں جب بندہ مومن دن کے کچھ حصے میں اپنی طبی ضروریات سے مستغنی رہتا ہے تو وہ ایک گناہ صفت خداوندی کا مظہر ہو جاتا ہے اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے پانچویں وجہ کہ باطل خداوں کی عبادت قیام رکو سجود تواف نظر و نیاز اور ان کے خاطر لڑائیوں سے کی گئی ہے لیکن کسی باطل خدا کے لیے کبھی روزہ نہیں رکھا گیا اس لیے اسلام کی تمام عبادات میں فقط روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا جاتا ہے اس لیے فرمایا روزہ بالخصوص میرے لیے ہے چھتی وجہ روزہ کا سواب اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے ساتھویں وجہ روزے کی جزا اللہ تعالیٰ خود ہوگا جیسا کہ اگر اسی حدیث کو آنا اجزی بہی کی جگہ اگر مجھول پڑتے ہوئے وہ آنا اجزہ بہی پڑا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اس کا بدلہ میں خود ہوں یعنی اللہ تعالیٰ روزہ دار کو اپنا دیدار کرائے گا اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے آٹھویں وجہ کہ روزہ باقی عبادات میں زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے سننے نسائی میں ہے یعنی اپنے اوپر روزہ کو لازم کر لو کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ روزہ سے انسان کی بہیمت یعنی حیوانیت کمزور ہوتی ہے اور روحانیت قوی ہوتی ہے کیونکہ روزہ دار کی روح سیکل ہو جاتی ہے اس لیے فرمایا روزہ میرا ہے نوی وجہ روزہ کا شرف اور اس کا مرتبہ اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالی نے روزے کی نسبت اپنی طرف کی جیسے بیت اللہ کہا جاتا ہے یعنی اللہ کا گھر ناقت اللہ کہا جاتا ہے تو اس میں شرف و عظمت کی وجہ سے اللہ اپنی طرف اضافت فرماتا ہے اور دسویں وجہ جو خاص بھی ہے ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن باقی عبادات لوگوں کے حقوق میں حقدار کو دے دی جائیں گی لیکن روزہ کسی کو نہیں دیا جائے گا امام بیحقی نے اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی اپنے بندے سے حساب لے گا اور اس پر جو حقوق ہوں گے ان کے عوض حقداروں کو ان کی عبادات دے دی جائیں گی حتیٰ کہ اس کی عبادات میں صرف روزہ رہ جائے گا تو اللہ تعالی اپنے پاس سے لوگوں کے حقوق ادا کر دے گا اور روزہ کے بدلہ میں اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا مسند احمد کی ایک روایت ہے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور سنت کے ساتھ ہے کہ یعنی بنی آدم کا ہر عمل اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے علاوہ روزہ کے کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا اس لئے اللہ نے ارشاد فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا ناظرین یہ وہ دس وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر تمام عبادتوں کے علاوہ روزے کو صرف اپنی طرف منصوب کیا اللہ تعالی نے کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو روزہ رکھتا ہے کیونکہ کل میدان قیامت میں اس کے پاس کوئی نیکی یا عبادت رہے یا نہ رہے مگر روزہ اس کے ساتھ میں ضرور رہے گا اس لئے ہم اور آپ آئیے رمضان المبارک کا بھرپور احتمام کریں اس کی توقیر اور تعظیم بجا لائیں ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اسے ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ